ان کو چاروں ناچار عدالت میں پیش کر دیا گیا عدالت کا حکم دو تین تاریخ سے چل رہا تھا کہ ان کو پیش کریں آئی جی کو طلب کیا گیا ڈی جی انٹی کرپشن کو طلب کیا گیا ڈی پیو گجرات کو طلب کیا گیا لیکن وہ لیتولان سے کام لیتے رہے جمعے کے دن جائش صاحب نے آرڈر کیا کہ آج آپ نے امینی صاحب کو پیش کرنا تھا ڈی جی انٹی کرپشن نے سٹیٹمنٹ دی کہ آج ابھی اسی وقت ان کو اسلام آباد لے جا رہا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ان کے پروڈکشن آرڈر ہیں ان کی تعمیل کے سلسلے میں لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ڈی جی انٹی کرپشن نے عدالت میں جھوٹ بولا اس دن ان کو پیش نہیں کیا گیا قومی اسمبلی میں اور پروڈکشن آرڈر کی تعمیل میں کی حکم بدولی کی گئے اور عدالت میں بھی غلط بیانی کی گئے آج ہم نے عدالت کو یہ بتایا کہ ڈی جی انٹی کرپشن جو ہے ان کے خلاف کاروائی کیجئے انہوں نے عدالت میں مسٹیٹمنٹ کی ہے حاجی صاحب نے آج عدالت میں ان کو پیش کرنے کے بعد ہمیں جو بتایا وہ یہ تھا کہ ان پہ جسمانی اور ان پہ ذینی طور پہ وہاں تشدد کیا جاتا رہا اور ان کو منانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ وہ پی ٹی آئی کو چھوڑ دیں اور مسلم نون میں شامل ہو جائے لیکن وہ چونکہ پی ٹی آئی کے سٹانچ ورکر ہیں عمران خان کے ساتھ ان کا دلیل لگاؤ ہے وہ کسی صورت میں پی ٹی آئی کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اب ان پہ اس حد تک ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے کہ جب سے آٹھ تاریخ سے آٹھ اگست سے وہ جیل میں بند ہیں وکیل کو ملنے کی اجازت نہیں جاری ان کے وکیل ہیں منور طارد صاحب یہاں ان کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاری ان کی دعائیاں نہیں ہیں ان کو دی جاری ان کی کسی عزیز و اقارب کو ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے وہ کوئی دہشتگرد نہیں ہے ان پہ ساری زندگی میں صرف چار مقدمے تھے دو نو مئی کے حوالے تھے حوالے سے تھے جن میں وہ بری ہو چکے ہیں اور دو یہ جھوٹے مقدمے ہیں جو ان کو پارٹی رفیلیشن چینج کرنے کے لیے ان کے خلاف کیے گئے ہیں اب آج جائش صاحب نے چونکہ اس میں ہماری استعداد یہی تھی کہ ان کو عدالت میں پیش کر کے بتایا جائے کہ ان کی کسٹڈی ہے وہ انلیگل تھی آج جائش صاحب نے اس کو ہماری وہ ریٹ تھی وہ فروفل ہو چکی ہے انہوں نے ڈسپوس گاف کر دی ہے لیکن ہم دو اور ریٹیں ان کے خلاف کر رہے ہیں ایک تو جو وکیل کو ان کے ایکسیس نہیں دی جاری دوسرا ان کا یہ جو دوائیاں بھی نہیں دی جاری اور اس میں ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ان کا فنٹیمنٹل رائٹس ہے کہ ان کو وکیل سے ملنے کی اجازت دی جائے انہیں میڈیکل کے لیے ان کی جو میڈیسنز ہیں وہ بھی دی جائیں لیکن آج بڑی دشائی کے ساتھ یہ حکومت ان کے ایمار پر یہ ایجنسیاں ان کے خلاف زیادتی کر رہی ہیں ان کے ہماری رائٹس کے خلاف زی کی جاری ہے ان میں آلڑی وہ ریمانٹ پہ تھے جہاں سے انہیں پک اپ کیا گیا تھا تو انہوں نے ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ڈسٹرپ کیا جاتا رہا کہ کسی طرح سے وہ پارٹی چھوڑ دے لیکن الحمدللہ وہ ڈیٹرمن ہے اور پی ٹی آئی کو چھوڑنا آج سویسائیڈ کرنے کے مترادف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے حاج انتیاز صاحب اپنے پچھلے ٹینئور میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ رہے اور آج بھی جیتنے کے بعد وہ اپنا افیڈیوٹ بھی دے چکے ہیں لیکن گھٹائی اتنی ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے ہائی کوٹ نے جو آرڈر کیا تھا کہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو وہ بھی دیا جائے انہوں نے کہا جیزے سترہ نمبر کے اندر گرفتار ہیں یہی ہمارے پاس مقدمہ ہے آج کے دن تک لیکن ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جس طرح سے عدالتیں آزاد منش ہو کے فیصلے دے رہی ہیں انشاءاللہ العزیز حاج امتیاز صاحب جلدی ہی اس کیس میں بھی زمانت پہ رہا ہوں گے اور میں پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج پی ٹی آئی کے ایم این اے حاج امتیاز صاحب منڈی بہاودین سے وہ عدالت میں پیش کر دیئے گئے ہیں اور عدالت کی رٹ قائم ہوئی ہے اس فستائیت کی حکومت فارم 47 کی حکومت کے تمام حد کنڈے جو ہیں وہ ناکام ہوئے ہیں اور آئین اور قانون کا بول بالا ہوا ہے شکریہ